اور بینوں چینل ٹونٹی فور پلس نیوز کے خاص وشیش من موقع اور ہمیں اچھا انسان بننے والا ہمیں گنوں کا پرتی روپن کرنے والا بچوں اور یواؤں کے اندر سنسکار دینے والا کارکرم پنورتھان میں آپ کا ہارڈ دکھ سواگت ہے ابھی نندہ نے صدکار ہے پنورتھان کے مادیم سے لوگوں میں بہت بڑا پریورتن آ رہا ہے جو وشنی لوگ ہیں وشن مقت ہو رہے ہیں جن کا جو بھاونات مک سواستی گر گیا ہے وہ بھاونات مک سواستی ان کا اچھا ہو رہا ہے ہنسا کرنے والے لوگ اہنسا کی اور آ رہے ہیں مان ساری لوگ جو ہے شاکار کی اور بڑھ رہے ہیں کیوں کس پندورتھان کارکرم کے اندر اس کی سب چیزوں کی میریٹس ڈی میریٹس بتائی جاتی ہے سواستے کے بارے ہم بتایا جاتا ہے بھارتی سنسکردی کے بارے ہم بتایا جاتا ہے تو اسی کرم میں آج ہم نئے وشن کے ساتھ میں پریش کر رہے ہیں جو کی بہت بڑا دارشنک وشن ہے وہ وشن ہے چط اور من ہماری بولچال کی بھاشا کے اندر بھائی اور بہنوں چط اور من کو ہم ایک ہی مانتے ہیں لیکن اگر ہم دارشنک درستیس کا ویویچن کریں تو دونوں بلکل بھنہ ہیں من کو ہم پہلے لیتے ہیں من کے لیے کہا جاتا ہے کہ منن سے پہلے اور منن کے بعد میں من نہیں ہوتا ہے ماتر جب ہم منن کرتے ہیں سوچتے ہیں تب ہی ہمارا من ہوتا ہے نہ اس کے پیچھے ہوتا ہے نہ آگے ہوتا ہے اور من استعائی تتو نہیں ہے من مالک نہیں ہے من نوکر ماتر ہے اور من کے لیے من کو بہت کوسا جاتا ہے من کے لیے کہا جاتا ہے کہ من لو بھی من لالچیر من چنچل من اور من کے متین چالیے پلک پلک من اور من کے لئے کہا گیا ہے کہ یہ گھوڑا ہے درت گتی سے دوڑتا ہے کہیں پر ٹکتا نہیں ہے لوگ روج پرشن کرتے ہیں ہمارے سے کہ ہمیں ایسا کوئی راستہ بتاؤ تاکہ ہم من کو استھر کر دیں تو میں نے بتایا کہ من بندر ہے کیا کبھی بندر استھر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے بندر جو پرورتی کر رہا ہے اس کو کرنے دو اس پر روک مت لگاؤ اس کو چڑھو مت اس کو چڑھو مت ٹھیک اسی طریقے سے میرا یہ ریپلائی تھا کہ ایک پتنگ جو ہے اُڑ رہی ہے تو پتنگ کے اندر ساتھ پیچھے منجہ ہوتا ہے اس کو دھیل دو پتنگ کو جانے دو جانے دو جانے دو کیونکہ آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں گھوڑوگے تو منجے سے جو پتنگ اتنا فورس لگے گا گھات کی انگولی کٹ جائے گی تو اسی طریقے سے میرا جباب ایسے پرشن کرتا ہوں کو یہ ہے کہ من ادردر بھٹکتا ہے تو من کو کھلی چھٹی دے دو کہ بھئیہ تم جس رفتار سے بھٹک رہے ہو اس سے اور تیج رفتار سے بھٹکو ایک بچہ رو رہا ہے من ایک بچے کی طرح ہے ایک بچہ رو رہا ہے مان لو اور وہ جد کر رہا ہے کسی چیز کے لیے اپنے سوچ رہے ہیں کہ پلیٹ ہے اس کی ہاتھ میں دی تو توڑ دے گا تو آپ اس کو پلیٹ کو جو ہے لینے کی جھپٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ زیادہ روتا ہے اگر روتے ہوئے بچے کیا اپیکشہ کر دو اس سے بات نہ کرو تو دیرے دیرے وہ تھنڈا ہو کر کے یا تو نیند آ جائے گی اس کو یا چپ ہو جائے گا آپ اس اسطان کو چھوڑ کر کے دور آ جائے جب ہم ٹکراؤ کرتے ہیں جب ہم بھلنت کرتے ہیں تب جا کر گئے اپیکشہ کرنے سے اگلی چیز شانت ہو جاتی ہے ٹھیک اسی طریقے سے من کو جو ہے آپ چھوٹ دے دوگے ویچار کرنے کی تو من آپ کے خونٹے بن جائے گا خونٹے بننے کارتی ہے آپ کے ویچار کہیں نہیں جائیں گے بھائی اور بہنوں درشک گھنڈ سوتا گھنڈ یہ میرا چالیس برسوں سے انوبہ جنی چیز آپ کو شیئر کر رہا ہوں میں کبھی آتے جاتے ویچاروں کو روکتا نہیں ہوں بلکہ کھلی چھٹی دیتا ہوں آپ کو ویچاروں میرے ویچار بندوں میرے من تم جہاں جانا چاہو جاؤ گھومو پھر وہ پوری دنیا میں گھومو جیسے گھومو تو من جو ہے وہ گھومتا ہی نہیں ہے دماغ کے اندر ہی رہتا ہے اور جو کام کرتے ہیں اسی میں لگ جاتا ہے جیسے کی میں آپ کو ابھی پروچن دے رہا ہوں تو میرا دھیان کہیں در ادھر نہیں بھٹ گے گا پورا آدھا گھنٹا وہ میرا من میرا من ہے وہ اس پروچن دینے کے رہے گا تو یہ من کی بات ہے اب دیکھتے ہیں ہم من کی میں نے پریبھاشا کی ہے اب من کا کاری کیا ہے من کے دو کاری ہے من ایک تو کیا کرتا ہے کہ ہمارے جو بھاری جو جگت ہے دو طرح کے جگت ہے ایک تو بھاری جگت اور ایک بھیتر کا جگت بھاری جگت سے ہم پانچ اندریوں سے سب چیزوں کو دیکھتے ہیں اس کا انگوہ کرتے ہیں جو اسپرشن رشن بھان چکشو سروترانی اندریانی ان پانچ اندریوں کے تئیس وشہ ہے یہ وشہ جو ہے ہر ویٹی جس کے من ہوتا ہے وہ باہر سے گرن کرتا ہے اور اندریہ جس کے ہوتی ہے باہر سے گرن کرتا ہے اور یہ اندریہ ان وشہوں کو من کو دے دیتی ہے من مینیجر کا کام کرتا ہے اس پر یوجنا بناتا ہے اور اس یوجنا کو بدھی کو سبمیٹ کر دیتا ہے اب من کا ایک دوسرا کاری اور بھی ہے کہ ہمارے تین کال کہے جاتے ہیں بھوت کال بہوشی کال اور ورطمان کال ورطمان کال کا جتنا بھی سمیں ہیں جیسے میں آپ کو پروچن دے رہا ہوں پڑھنے کا لکھنے کا کھانے کا پینے کا پیوشائے کرنے کے جتنے ہم کاری من وچن شریر سے کرتے ہیں ان سب کے ساتھ میں من جڑا ہوا ہے وہ جو ہے ورطمان کال کا چنتن کرنا اور دوسرا کیا ہے جب من بھوت کال کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ بھوت کال کی جو ہے اسمرتی کرتا ہے کہ دس سال کا میں ایسا تھا اس گھر میں رہتا تھا اور میں وہاں پڑھائی کرتا تھا یہ میرا پرانا کلاس روم تھا یہ میرے مطر تھے اور بھوشی کی کلپ نہ کرنے لگ جاتا ہے یہ بھوشی مجھے ایسا بننا ہے ایسا کروں گا ایسا بنوں گا اس طریقے سے یہ جو ہے تینوں طرح کا کاریہ جو من کرتا ہے من یہ کاریہ کر کے ساری یوزنہ بنا کر کے بدھی کو دے دیتا ہے اب بدھی ایک جس کا کام کرتی ہے ایک نرنائے کا کام کرتی ہے اور بدھی بھی دو طرح کی ہوتی ہے شد بدھی اگر بدھی ان سب چیزوں کا جو اس کو پرات ہوئی ہے اس کا صدوپیوں کرتی ہے تو ایک اچھا نرنے لے کر کے اچھا کاریہ کرنے لگ جاتی ہے رفتی کو اچھے کاریہ میں پرورت کر دیتی ہے اور وہی بدھی اس کے اوپر غلط نرنے لے لیتی ہے تو وہاں دوروشن میں چلا جاتا ہے غلط کاری کرنے میں لگ جاتا ہے لوگوں کو دکھ دینے میں لگ جاتا ہے کشتدائی بن جاتا ہے اس طریقے سے من کا کام ہے اب ہم تھوڑا چت کا کام کریں چت کیا مالک ہے چت ہے چیتنا ہے چت آتما کی شکتی ہے ہماری آتما انت چتوں والی ہے کیونکہ اس آتما انت گیان انت درشن انت چیتنا انت شکتی اور انت شکھ کا دھام ہے آتما تو انت چیتنا کا مطلب ہوا کہ یہ الگ ملٹی ڈائریکشنل کے اندر یہ اپنے انرجی ٹرانسمنٹ کرتی ہے چیتنا ٹرانسمنٹ کرتی ہے ہر کوشی کا کو چیتنا پہنچاتی ہے اسی لئے سریر میں ہر کوشی کا جو چھوٹا سے چھوٹا باغ ہے وہ چیتن ہوتی ہے اور لگتا ایسا ہے کہ وہ چیتن ہے لیکن واسطہ کے اندر یہ چیتنتا سول کے دورہ پرابت ہوئی ہے آتما کے دورہ پرابت ہوئی ہے میرا ہاتھ ہل رہا ہے اس کا مطلب لگ رہا ہے کہ میرے میں چیتنتا ہے اور میں مورتی وط بیٹھ جاؤں تو لوگ کہیں گے مردہ ہے تو یہ چیتنا کی اپلبدتا چیتنا کی پریزنس جو ہے یہ بتاتی ہے تو سارا چت سے جڑا ہوا ہے میں جو آج چت اور من کا جو تو ناتمہ کا دھن کر رہا ہوں دونوں کا ڈیفرنس بتا رہا ہوں اور ان دونوں کو الگ ماننے سے ہمارا نشکرش کیا نکلے گا ہمارا سماس سے اس کا کیا جڑا ہوگا سماس سے اس کو کیا لاب ہوگا ویکتی کا ہے اور یہ آوٹر بوڈی ہے اس پر کاری کرنے والا جو ہے یہ چت کہلاتا ہے اور یہ چت جو آتما سے شکتی لے کر کے آتا ہے اور ہماری بوڈی کے ہر آرگن کو وہی چت شکتی دیتا ہے اور وہی کنٹرول کرتا ہے جس میں نے ابھی اندریوں کی بات کہی میں نے ابھی من کی بات کہی میں نے بدھی کی بات کہی ہے یہ سارے اس چت کے عویب ہے اس چت کے نوکر ہیں اور چت کے ادھین کام کرتے ہیں اور چت ہی ان کو شکتی دیتا ہے اس لئے چت اور من کے ڈیفرنس کو سمجھنا بہت جروری ہے چت جو ہے چیتنا کی شکتی کو چت کہتے ہیں اور چیتنا اور چت اس تھا ہی تتو ہے من ہے وہ ٹیمپریری تتو ہے من پودگلک ہوتا ہے یہ ایک بڑا ڈیفرنس ہے پودگل اور چیتنا کے اندر واس ڈیفرنس ہوتا ہے پودگل کسے کہتے ہیں جس میں ورن ہوتا ہے گند ہوتا ہے رش ہوتا ہے رسپرش ہوتا ہے اور گلن ملن دھرما ہے یہ پودگل ہے پودگل ایٹرنل ہے چیتنا بھی ایٹرنل ہے چیتنا کو ویژیانک لوگ کانسیسنیس کہتے ہیں اور آدھیاتمک لوگ جو ہے اس کو آتما بولتے ہیں جیو بولتے ہیں سب کا ایک ہی عرث ہے بہوارت ایک ہی ہے کہنے کی بات الگ الگ ہوتی ہے تو ہم سنکشیپ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ چت اور چیتنا آتما ایک ہی ہے کیونکہ اس کا انش ہے اس کی شکتی ہے اور چت میں بھی چیتنا ہوتی ہے اور چت جو ہوتا ہے امورت ہوتا ہے اور من ہوتا ہے پودگلک ہونے کے کارنے امورت ہوتا ہے جہاں پودگل ہے وہ امورت ہوگا جہاں چیتنا ہے وہ امورت ہوگی یہ پوری سرستی دو تتوں سے بنی ہوئی ہے جیو اور عجیو تتوں سے ملتی ہے جو ہمارا عجیو ہے وہاں مورت ہے وہ دکھائی دیتا ہے دکھائی بھی نہیں دیتا ہے پرند دوس میں ون گندرس اسپرش ہوتا ہے اور یہ جو پودگل دو ترے کے ہوتے ہیں پرمانو چتو اسپرشی اور اسٹ اسپرشی ووشے الگ ہے لیکن جو چیتنا ہوتی ہے وہ اسنکی چیتنا میں پرمانو کے پرند کو آتما کہا جاتا ہے اور یہ پورے شریر میں رہتی ہے اب کتنا بڑا ایک داشنک وشیلیشن ہے کہ سرسٹی کے اندر چار گتی ہے نرگ گتی تیرینج گتی منشی گتی دیو گتی اور موکش ہوتا ہے جہاں پر کی سوطنتر آتما یہ نواز کرتی ہے مکت آتما یہ نواز کرتی ہے اس سب چیتناوں کی سب آتماوں کی بات کو ہم ہم ان کی کیلکوریشن کریں تو یہ آتما جو ہے وہ create نہیں ہوتی ہے تھی ہے اور رہے گی اور ان کی سنکھیا چار گتی اور موکش میں ملا کر کے بھوت بھوش ورطمان میں سنکھیا ایکس تھی ایکس ہی ہے ایکس ہی رہے گی کھالی روپانترن ہوتا رہتا ہے اسی طریقے سے دوسرا جو ایٹرنل تتو جو جو من کی بات کرتے ہیں یعنی پودگل کی بات کرتے ہیں اس کا چھوٹا سے چھوٹا پرمانو ہے اس سرسٹی کے اندر چھوٹا سے چھوٹا جو پودگل کا پارٹ ہے وہ پرمانو ہے وہ پرمانو نہ تو ایک گھڑتا ہے نہ بڑھتا ہے اتنے ہی تھے اتنے ہی ہیں اور اتنے ہی رہیں گے ماتر اس کے اندر گلن ملن دھرما ہونے کے کاران وہ جڑتے ہیں بچڑتے ہیں وہ ملو الگ ہوتے ہیں جڑ جاتے ہیں اور اسی کا نام یہ سرسٹی ہے سنسار کو کہا جاتا ہے جو سنچرن کرتا ہے جو ہر وقت بدلتا رہتا ہے وہ سنسار ہے اس لئے سنسار پریورتن شیل ہے اور اس میں ہی ہم نواز کرتے ہیں ہم بھی چار گتیوں کے اندر چورہ سی لاکھ جیوہ یونی میں گھومتے رہتے ہیں اور جب شدہ ہمارا اتماسک شادکار ہو جاتا ہے ساری اشدہ مر جاتی ہے تب ہم موکش کے اندر نواز کرتے ہیں تو بھائی اور بہنوں اب تھوڑا سا ہم نشکرش نکالنا چاہتے ہیں کہ ہم اتنی بات چیت اور من کی کر رہے ہیں اس سے وقتی کو لاب کیا ہے اس سے لاب یہ ہے وقتی کو کہ وقتی ڈیفرنس مانے گا کہ ایک تو پودگل ہے اور ایک چیتن ہے ایک ٹیمپریری ہے اور ایک استھائی تطو ہے جب استھائی تطو کی ہم کیئر کریں گے جو کی ہمارے ساتھ تریکالک ہے جو یہ پودگلک تطو ہے اس شریر اس شریر کے ساتھ یہ ہے اور جب دوسرا شریر دھارن کریں گے تو دوسرا پودگلک تطو آئے گا لیکن چیتن تطو وہی رہے گا چت وہی رہے گا اسی لئے دونوں کے ڈیفرنس کو سمجھنا بہت اتی آوشک ہے تاکہ کنفیوزن نہیں ہو چت اور مند کو سمجھنا آوشک ہے درشاگن سوتاگن بھائی اور بہنوں کافی لمبے سمجھ سے ہمیں گہن لشے کے اندر چلے گئے تھے اب تھوڑا سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد ہمیں آجی رہو بریک لیا ترو تاجہ محسوس کر رہے ہیں ایک دم فریش محسوس کر رہے ہیں ہمارا نردار دوشہ ہے اس کی ویویچنہ پنے پرار اب دیکھئے بھائی اور بہنوں درشاگن سوتاگن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سماج کے اندر بڑا بدلاؤ آیا ہے سماج کی کارپدتی بدلی ہے آج ہمارے ملے گر گئے ہیں راج نیتک ملے سانسکرتک ملے نیتک ملے آدھیاتمک ملے ویقتیگت ملے پاریوارک ملے سب گر گئے ہیں اس کے اندر جو کوالیٹی ہے اس کے اندر جو آدرش ہے اس میں جو چریتر ہے اس میں نیتکتہ کا حراش ہوا ہے اور جب نیتکتہ کا حراش ہوتا ہے تو سب چیزوں کا حراش ہوتا ہے اسی لئے کہا گیا ہے اگر ویلتی ہے لیکن نہیں ہے لیکن اگر ہیلتی ہے لیکن ہے لیکن ہے لیکن اور اگر کریکٹری ہے لیکن ہے لیکن ہے لیکن یہ ابھی دس بیس تیس چاریس پچاس سال کے اندر اتنا ڈیفرنس کیا آیا ہے کہ ہمارا کنڈکٹ ہمارا چتر بہت چریتر بہت گل گیا ہے آج کا یہ چتر اور من وشہ جو ہے چریتر کو موچہ اٹھانے کے لئے ہے ہمیں دونوں کو ڈیفرنس کو سمجھنا ہے کہ من کے بھروسے نہیں چلنا ہے چتر کے بھروسے چلو کیوں کہ من لوبی من لالچی من چنچل من اور من کے متین چالیے پلک پلک من اور بھائی اور بہنوں درشک گنس ہوتا لہنے میں آپ کو ادھارن دینا چاہتا ہوں کہ کسی وقتی کا پرش کن گیا اور پرش کے اندر ملیوان وستو ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو ہمارا من کیا کہے گا اس کو اٹھا دھن ہے وہ مٹی کے سمان ہوتا ہے جو تمہارا ہے اس میں وشواز کرو یہ لینا پاپ ہے اس طریقے کی وہ بات کرے گی اب دوند چلتا ہے کہ من تو کہہ رہا اٹھا لے اور بھیتر بیٹھا جو چت ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں اٹھانا اب دونوں میں پاور فل کون ہے اگر چت اس وقت کے اندر پاور فل ہوا تو وہ ویکتی انیتکتہ نہیں کرے گا چوری نہیں کرے گا تو بھائی اور بہن درشک گنا آپ سمجھے یہ وشہ کس لیے رکھا گیا چت اور من کا کہ آپ من کو تو نربل بنائیے چت کو سٹرونگ بنائیے چت ہمیں نیتکتہ دیتا ہے چت ہمیں چریتر دیتا ہے من ہمیں گماتا ہے من ہمیں بھٹکاتا ہے من ہمیں اندری سکھ میں چلا جاتا ہے انیتکتہ اور آج دیکھئے باتاورن کو دیکھئے اتنے اتنے مہان شنط جو کی عوستہ پرابت ہے اور ان کے جو مٹھوں کے اندر کروڑوں عربوں روپے کی پرپرٹی ہے کیونکہ لوگوں نے انہوں نے ہماری بھارتی سنسکرتی میں سنت کو بہت مونچا استان دیا گیا ہے سنت کو پوجنی مانا گیا ہے اور سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جو کنچن کامنی سے دور ہوتا ہے اسے رت ہوتا وہ سنت کہلاتا ہے سنت وہ ہوتا ہے جو شانت ہوتا ہے اور سنت کے لئے کہا گیا ہے کہ سنت کے لئے کہا گیا ہے کہ سنت کے لئے چوبیس گھنٹے دیوالی رہتی ہے بارہ مہینے بسنت کے اور سنت سکھی رہتے ہیں تو اسی لئے اب دیکھئے آج کل ایسے ایسے مان سنت بہت سے مان سنت مہان ہوئے تھے لیکن کتنے کرپٹ ہو گئے کتنی انیتک تاکی میں کسی بلیم نہیں لگانا چاہتا میں کسی کی نندہ نہیں کرنا چاہتا پرانتو وہ ایسا کیوں ہوا وہ من کے وشی بھوت ہو گئے من ان کا نینترن میں نہیں ہے جب سنت بن گیا تو من کو نینترن میں کر لینا چاہتا سب سے پہلے من کو نینترن میں کرنے کا مطلب ہوا کہ آپ کا چت پاورفل ہو گیا ہمیں چت کو پاورفل کرنا ہے اور من کو صرف سرونٹ کے روپ میں کام لینا ہے مالک چت ہے مالک بڑا ہوتا ہے اور سرونٹ اس کے نیچے کام کرنے والا ہوتا ہے آپ جو سرونٹ کو مالک بنا دو گے تو کیا حالت ہوگی آپ سوہم سمجھ سکتے ہو تو بھائی اور بہنوں درشک گھن ہم چت اور من کے ڈیفرنس کو خوب سمجھیں اور پرارمب سے ہی بچوں کو یہ بات بتا ہوئے ہیں کہ آپ من کے بروسے مجھ چلو آپ چت کے بروسے چلو اور آج ہو کیا رہا ہے کہ ہمارا چت یا آتما ہے جو ہمارا مول استط ہے وہ ازر ہے عمر ہے عوی ناشی ہے جس کا رنگ نہیں روپ نہیں گند نہیں ورن نہیں جلتا نہیں مرتا نہیں کڑتا نہیں ایسا ایسی آتما یا ایسا چت میسے چوبیس کے چوبیس گھنٹے اس کے پیچھے لگا رہے ہیں ہم دھن کے چکر کے اندر پڑ گئے ہیں ہم عیش آرام کے چکر میں پڑ گئے ہیں اور ہماری بھارتی سنسکرتی میں جو چت کی اودھار نہ ہے آتما کی اودھار نہ ہے اس کو بھولتے جا رہے ہیں جبکہ ریال دھرسٹی سے ہمیں جنم کیوں ملا ہم روز پڑتے ہیں روز ستسنگ میں سنتے ہیں کہ منوشی جیون درلب ہے بہت اچھے کاری کرنے کے بعد میں اس کی فل سروتی میں منوشی جنم ملتا ہے اور منوشی جیون اس سرسٹی کا سرسرسٹ جیون ہے منوشی سرسٹی اسی لئے آج کا یہ کارکرم نورتھان کارکرم کے نروشی رکھا گیا کہ چپت اور من کے ڈیفرنس کو سمجھ کر اور چپت کو پاور فل رکھیں من کو ڈاؤن کریں اور من کے بھروسے نہیں چالیں من کے متے نہیں چالیں بھائی اور بیان درش گن سوت گن منوشی جیون کی کتنی سار تک پا ہے یہ بار بار نہیں ملتا اسی لئے ہمارا پرارم سے ہی جب ہمیں ہوش آ جا ہوئے اس کو پلان کرنا چاہیے اس کو پلان کرنے کے لئے اس کو دو تین بھاگوں میں بات نا چاہیے تو تین طرح کی ہماری چیتنا کہی گئی آتما بھی سیمیلر کہی گئی ہے بہیر آتما انتر آتما اور پرماتما دونوں چیزیں ایک ہی ہے دونوں کو جوڑ کر کہوں کہ تینوں سٹیجز ہیں اور ہمیں ہم پہلی سٹیج کے اوپر ہیں تیسری سٹیج کو پرات کرنا ہے ہمیں پرماتما بننا ہے یا ہمیں پرارت کے بات پرمات کو پرات کرنا ہے تو اس کے لیے ہم جو ہماری ورن ویوستہ کے ساتھ میں ہماری گروکل پرنالی کے اندر ہمارے جیون کے چار بھاگ چار آشرم بتائے گئے ہیں اس کا پالن کرنا چاہیے ہمیں پرارم میں بچمن کے اندر گروکل کے اندر سکشا کے لیے دی جاتی تھی اور اس کے بات کے اندر آتا ہمارا گرست آشرم پچاس سال کا پھر وان پرست آشرم ہے یہ بہت سندر آشرم ہے یہ ہمیں پرارت کی اور لے جاتا ہوں میں ماتر آپ کو بدیش نہیں دے رہا ہوں میں پرارت کا جیون جی رہا ہوں 20 سال سے میں وان پرست جیون میرے گرو سے سوئی کار کیا ہے اور 24 آور میرے سوہم کا کلیان اور جگت کلیان کرنے کی بات کرتا ہوں سوچ تا ہوں چنتن کرتا ہوں کیونکہ میں سوارت کی جو سیمہ ہے اس سے باہر نکل گیا وقت جتنا سوارت کی سیمہ میں اور اچھا تو یہی ہے کہ چت اور من کے ڈیفرنس کو سمجھ کر ہم پرتی دن کچھ نہ کو سمجھ پروبکار کے لیے لاغو کریں کیونکہ پروبکار منوشی جیون کا سب سے سار تک تک تو ہے اور وقتی کو جانے کے بعد میں وہی وقتی یاد کیا جاتا ہے کہ اس نے سوسائیٹی کو کیا دیا اس نے کتنا جو ہے پرارت کا کام کیا اس نے کتنا پروبکار کا کام کیا بھائی اور بہنوں آپ کے پرتی بہت بہت سادواد دنیواد کرتے گیتہ پنرتان کارکرم کی آپ آتمہ ہو اس کو سفل بنا رہے ہو پنرتان کارکرم کا ادیش ہے وقتی کو بدلنا اس کی اکہی وقتی ہے اور وقتی کو ایسے ٹپس دیے جائیں ایسے گھن دیے جائیں تاکہ اس میں بدلہ آئے سروے بہون تو سکھنا سروے بہون تو میرا میا آپ کا آپ میں بدلہ آئے آپ اچھے انسان بنیں آپ جگت کی سیوہ کریں سماج کی سیوہ کریں پریبار کی سیوہ کریں آپ کا جیون آنند مہ ہو منگل مہ ہو شک مہ ہو شانتی مہ ہو آپ کے پریبی منگل باہم شک کریں